السلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امیران احمد اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ خبر جو ہے کریڈبل آپ کو دی جائے سچی دی جائے جھوٹی خبروں سے دور رہا جائے تاکہ آپ کا بھی کانفیڈنس بلٹ رہے اور جب آپ یہ خبر دوسروں کو بتائیں جب دوسرے لوگوں تک یہ خبر پہنچائیں تو ان کو بھی اس پر یقین آئے کہ آپ بات سچ کر رہے ہیں کیونکہ جب دوسرے لوگوں تک یہ خبر پہنچائیں گے تو اس کے کروس ویریفائی کریں گے جب کروس ویریفائی کریں گے تو اس میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے بلکہ ہر چیز بالکل آئیاں ہو جاتی ہے آپ گوگل پر ٹائپ کریں گے جو آپ کو سکرین شورٹ شیئر کرتا ہوں تو آپ کے سامنے تمام سچی خبریں یہی خبریں جو ہے آپ کے سامنے کھل جائیں گی تو لہٰذا آپ کو کریڈبل سچی خبر کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کو وہ یہاں سے ملے گی اس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے کہ ہمیں کوئی یہاں پر فنڈ چاہیے ہمیں یہاں پر پیسہ چاہیے ہمارے یوٹیوب سے انکم ناظرین کوئی بھی اس چیز کا مقصد نہیں اس کا جو مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ فلسطین کے ایشیو کو کور کیا جائے اور ہم یہاں پر اس کو تہہ دل سے شکر گزار ہے اپنی ٹیم کے یعنی کہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس مقصد میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب تک آپ جڑے رہیں گے ہم آپ کو یہ ویڈیوز بنا کے دیتے رہیں گے اب اگر آپ لوگ اس میں نہیں جڑتے ہیں تو پھر بھی ہمارا تو فرض ہے ہم نے تو اس پر ویڈیوز بنانا جو ہے ہم نے شروع بند نہیں کرنا لیکن آپ کو یہ ویڈیوز دیتے رہیں گے اور کوئی اپ ڈیٹ نیوز آئے گی وہ آپ کو یہاں سے ملے گی اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے باقی کی میں گرنٹی نہیں دیتا لیکن اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے کوئی خبر آئے گی وہ ہم آپ کو یہاں سے دیں گے اور آپ کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور سب سے زیادہ ویڈیوز اگر آپ کو فلسطین اور اسرائیل کے ایشیوز پر کہیں پر ملیں گی تو وہ میرا چینل ہے میں اس پر کوئی فخر والی بات نہیں ہم لیکن ہماری محنت ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن آپ یہ سوچیں کہ حل چل آپ کو بتائی نہیں جا رہی ہیں اگر آپ کو حل چل بتائی نہیں جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تک میڈیا کی جو پہنچ نہیں ہیں یعنی کہ جو خبریں ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں لیکن ناظرین ہمارا چینل تو موجود ہے ہمارا چینل تو آپ کو خبریں دیتا ہے اور آپ کو وہ تمام چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ریلیونٹ ہیں وہ تمام چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ سچی ہیں اب ناظرین کوئی آپ کو خبر دینا دے اس طرح فلسطین کے اوپر خبر ہم تو آپ کو دیں گے ہمیں روکا بھی جاتا ہے ہمیں تھریٹس بھی آتے ہیں ہمیں کئی دفعہ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں میسیجیس آتے ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ ہم کوئی غلط کام تو کرنی رہے ہیں نہ یہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں خبر دے رہے ہیں بینگ جنرلیسٹ ہمارا کام ہے خبر دینا وہ ہم دے رہے ہیں لہذا کسی میں کوئی تکلیف ہے تو وہ ہوتی رہے ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو امن کی بات ہوتی ہے یعنی کہ جو اس وقت اسرائیل و فلسطین کے درمیان ہمیں لگتا ہے کہ بھئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی ٹھنڈی چل رہی ہیں کوئی مزائل حملے نہیں ہیں تو ناظرین اصل میں ایسا ہے نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ وہاں پر حالات دن با دن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ اس طرح سے کشیدہ ہو رہے ہیں کہ یہ پولٹیکلی کشیدہ ہو رہے ہیں اور گوریلا وارس کے ذریعے کشیدہ ہو رہے ہیں یعنی کہ جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کے پیچھے جو ایک نقصانات ہیں اس کے ساتھ جو نقصانات ہیں اور جو ایفیکٹس ہو رہے ہیں جو کہ امپیکٹ آ رہا ہے وہ لوکل کمیونٹیز پر بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس حوالے سے آپ کو میں بتایا کہ حماس بہت زیادہ ایکٹیو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حماس ایکٹیو نہیں ہے حماس چھپ گئی ہے حماس بھاگ گئی ہے حماس نے صلاح کر لی اسرائیل سے یا بن حماس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر روح پوش ہو گئی ہے اس نے حکومت کے ساتھ بنا لی ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں ناظرین ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں لیکن ان میں جو سچی بات ہے یہ ساری باتیں جھوٹی نہیں ہیں ان میں کچھ باتیں سچی بھی ہیں میں اقرار کرنا چاہوں گا اس میں کچھ باتیں سچی بھی ہیں اور جو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ بہت بڑی تباہی نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ ایکسپیک کیا جا رہا تھا اب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ معاملہ جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا اب اس حفاظ سے خبر میرے سامنے آئیے میں خبر آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پر یوریشنل پوست کی خبر پھر آپ کو میں نے دشمن میڈیا کی خبر دے رہا ہوں کیونکہ دشمن میڈیا جو ہے وہ خبر کو ٹلٹ کرتا رہا ہوں آپ کو اس میں سے سچی خبر نکال کر دے دیتے ہیں یہ دیکھیں یوریشنل پوست کہتا ہے کہ جی وی مست بیلد کانفیڈنس بیفور اسرائیلی پیلسٹینین پیس ٹاکس اسرائیلی پیلسٹینین پیس ٹاکس ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے مئی کے مہینے میں اسرائیل جان بجا کے بھاگیا تھا مصر بیچ میں پڑھا امریکہ بیچ میں پڑھا اور صلاح ہو گئی ایک اگریمنٹ سائن ہو گیا جس کو بعد میں اسرائیل نے توڑ دیا آپ ناظرین اسرائیل کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ حماس سے لڑنا ناممکن ہے کیونکہ حماس کے طرح حزباللہ مل چکی ہے حزباللہ کا نیٹورک ہے اس کو شکست دینا ناممکن ہے اب ان دونوں جماعتوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئی طاقت پوری دنیا میں مجاہدین کی جو افغانستان میں ہے ان کی آ رہی ہے اور انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ان کو بھی ایک طاقت مل رہی ہے اس کے بعد رشیہ چائنہ ایران پاکستان ترکی ملیشیا ہر ملک جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے حماس کو تو ان کو یہ سمجھ آگی کہ لڑنا جو ہے وہ ناممکن ہے اب جو لڑنا ناممکن ہے تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے اس سے اگلا سٹیپ تو ہے کہ جھوپ جاؤ اور معافی مانگو اور صلاح کرو تاکہ مزید جانے ضائع نہ ہوں اب جو صلاح کرنے کے لیے ناظرین اس نے روح کیا ہے اور میں آپ کے سامنے خبر دوبارہ رکھ رہا ہوں پیلسٹینینز وانڈ اسرائیل ٹو آبائیڈ بائی سائنڈ ایگریمنٹ بیٹوین دا ٹو سائڈ فلسٹین کیا کہتا ہے ہماس کیا کہتا ہے ہماس کیا کہتا ہے اس ایگریمنٹ کو ہم پبلک کریں گے پہلے والا جو ایگریمنٹ ہمارے سامنے نہیں آیا کوئی ریٹن ایگریمنٹ انہوں نے نہیں کیا زبانی کلامی بات کی تھی مہین کے مہینے میں انہوں نے کہا جب صلاح کریں گے لیکن شفت میں کریں گے کہ پہلے ہمارے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ کریں اس ایگریمنٹ کو ہم میڈیا کے سامنے لے کر آئیں گے پوری دنیا کے سفارت خانوں کو بھیجوائیں گے اور انہوں نے دکھائیں گے کہ اسرائیل ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے اب اگر یہ مقرحہ تو ہماری ذمہ دار ہی نہیں ہے اور ہم جو تباہی کریں گے اس کا ذمہ دار ہمیں نہ کہا جائے بلکہ اس اسرائیل کو کہا جائے جو کہ ہمارے ساتھ بدہ خلافی کرتا ہے لہذا انہوں نے کہا جی پہلے ریٹن آپ اگریمنٹ کریں اگلی خبر پڑھیں اگلی خبر کہتی ہے پیلسٹینین اتھارٹی پرائم محمد شیطانی اسرائیل ہمارے بات meteMA وصبم مائنب ET اسرائیل ہشتاہی ساتی نے اس discoveringимоalımا میں سے کشن ہے سے في اسرائیل پیلسonce ٹھے інavil تشجزء پیش بندعمر اسرائیل آنسان انتے rotor کو کے مع Groupات کو معروب اور اسرائیل توب واق بھر اسرائی لگے ناظرین وہ کہتے ہیں کہ جی صلاح ہوگی ضرور ہوگی لیکن کس شرط پر ہوگی اس شرط پر ہوگی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان صلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ یروشلم کے اندر انتخابات کروائے جائیں اور اس میں فلسطینی لیڈر بھی کھڑے ہو یہودی لیڈر بھی کھڑے ہو جس کو عوام ووٹ دے وہ جیت جائے وہ حکومت بنا لے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ جو ہوگا وہ ریٹن ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جی کانفیڈنس بیلڈ اپ کرنا پڑے گا فلسطینی کہتے ہیں کانفیڈنس بیلڈ اپ کرنا پڑے گا اگر آپ نے کانفیڈنس بیلڈ نہیں کیا تو آپ یہ توقع چھوڑ دیں کہ ہم آپ کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کریں گے بلکہ ہم کسی بھی طرح سے اس ایگریمنٹ پر سائن نہیں کریں گے ہم کسی بھی طرح سے صلاح کے اوپر نہیں آئیں گے اگر آپ نے ایگریمنٹ کو سائن نہ کیا زبانی بات نہیں ہوگی اور ساتھ انہوں نے کہا جی کانفیڈنس جب تک بلٹ نہیں ہوگا سب سے پہلے اس کو بلٹ کریں کیسے بلٹ ہوگا اپنی کانسنٹ شو کریں اور بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ممالک پڑے ہوئے ہیں اس وقت میں نے آپ کو ویڈیو بتائی تھی کہ اسرائیل کا جو نیا وزیراعظم نفتالی بینٹ وہ مصر کے صدر کے پاس گیا تھا اور اسے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی ہماری صلاح کروا دیں دوبارہ اس کے پاس جا کہ اس نے گھٹنے ٹکے ہیں تو اس نے پھر بیچ میں پڑھ کے اب یہ معاملات کو وہ سلجانے کی کوشش کر رہا ہے فلسطین سے بھی ملا ہے اسرائیل سے بھی ملا ہے اب ان کے درمیان ناظر آپ یہ سمجھئے کہ ایک طرح کی صورہ ہو گئی ہے جو یہ پیس جو یہ اس وقت لڑائی رکی ہوئی ہے نا بزاہر جو بڑی لڑائی رکی ہوئی ہے چھوٹی موٹی چلتی رہتی ہے لیکن جو بڑی لڑائی رکی ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ یہ ذہن میں رکھی گا کہ صورہ ہو گئی ہے اور اس کا ریٹن شیپ میں آنا ضروری ہے یعنی کہ وہ اب ضد یہ ہے یعنی کہ اسرائیل بھی کافی حد تک اس پر مان گیا ہے لیکن ریٹن شیپ میں وہ اس کو لانے کے لئے تیار نہیں ہو رہا تھا اب جو اصل چیزہ ریٹن شیپ ہے جس دن وہ ریٹن شیپ میں آ جائے گی سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صورہ ہو جاتی ہے ریٹن شیپ میں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہے ماز کی اور ہم جو خواب دیکھنے ہیں فلسطین کی ازادی کا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے دیجئے گا چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ